بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہی خلقکم من دعف ثم جعل من بعد دعف قوة ثم جعل من بعد قوة دعفا و شیبا آرہ نمبر اکیس سرے روم رکوچے آیات نمبر چون آیات مذکورہ میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا اور خبردار کیا کہ انسان کے ابتداء بھی کمزور انتہا بھی کمزور درمیان میں توڑی سے قوت اور طاقت کا حامل ہے اور اس کو حاصل ہے خلقکم من دعفن میں یہی تعلیم ہے کہ انسان کی بنیاد کس قدر ضعیف ہے بلکہ اینی ضعیف ہے ایک بے جان ناپاک قطرہ سے ایک گناونی قطرہ سے پیدا کیا پھر خون بنایا پھر گوش پھر ہڈیا آزا جوارہ کے نازک نازک مشینے بنائی ایک چوٹے سے وجود میں چلتی پھرتی فکٹری ہے اور فکٹری کیا ہے ایک عالم ازغر ہے جس میں پوری جہان کے نمونے اس وجود میں موجود ہے جس کے تخلیق تقوین بڑے بڑے ورکشاپوں میں موجود نہیں ہے بلکہ بطن مادر کے تین اندھیروں میں انسان پیدا ہوا ہے ایک تنگ تاریخ جگہ میں بطن مادر کے خون اور علائشوں سے غزاء پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا ہے سم السبیل السر پھر اللہ تعالی نے انسان کو یا انسان کے ظہور کا راستہ آسان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن گُتُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْئَا تمہیں جب مادر شکم مادر سے ماں کے پیٹ سے نکالا تمہارے حالت ایسی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ سکلایا ماں کے طرف توجہ فرمائی بھوک پیاس اور ہر دک درد دور کرنے میں ماں باپ لگ گئی ماں کے چاہتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر اس لا یاقل لا یعلم بچے کو سکایا بچے کو میرے رب نے دودھ پلانے کا طریقہ سکلایا گرمی کی حرارت ہو سردی کی شدت ہو اس سے بے خبر بچہ مرس سے غافل اس معصوم بچے کے پرورش والدین نے کہ دل میں اللہ تعالی نے ڈال دی اور جس ضعف سے جس کمزورے سے یہ انسان بنا ہوا ہے جوان ہوا شباب تک پہنچ گیا تدریجی منازل توی کی یہ سب میرے رب کا شہکار ہے اس کے سامنے انسانی عقل حیران حق دق ہو جاتی سمج عالم انباد دعف اور پھر جب ان کو انباد دعف قوت اور جب یہ قوت پر پہنچ گئی تو یہی انسان ہے جو زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہے چاند اور مریخ پر گمن پینگنے لگتے ہے بہر و بر پر اپنا قبضہ جمانے کے لئے ہر لحاظ سے برپور کوشش کرتے ہے ماضی کو بھول جاتے ہے اور مستقبل سے بے خبر ہو کر کہتے ہے کہ من اشد من نا قوہ ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہو سکتا ہے اگر میرے رب نے فرمایا سمجھ قوة ضعف وشیب اے غافل بے خبر انسان تیری یہ طاقت یہ قوت چند روز کی ہے ہمیشہ کوئی بندہ جوان نہیں رہتا ہر کمال رازہ والے بندہ جوان ہو جائے تو پھر بچہ بن جاتا ہے بڑا پئی میں بچوں کی عادتیں ہو جاتی پھر تم نے عالم زعف کی طرف لوٹنا ہے بال سفید آزا جوار کمزور شخص لسور تفدیل یہ سب میرے رب کا کمال ہے ہر کمال رازہ والے اور اس کے بغیر کسی انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے ہر رنگ نسل زبان مذہب مسلق کا یہ حال ہے پوری انسانیت کی بات یہ سب کارسازی رب العزت کی ہے رب العالمین کی ہے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ کی علم قدرت بہت وسی ہے اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ بہت بڑا ہے فرمایا اللہ 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 وہی ہے خلق جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کے حالت میں سمج جعلا پھر پیدا کر دی اللہ نے من بعد زعف کمزوری کے بعد قوت طاقت سمج جعلا من بعد قوت دعف پھر پیدا کر دی اللہ تعالی نے طاقت کے بعد کمزور وشیوط اور بڑا پا یخلق مائشہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہو العلیم وہو علم والا ہے القدیر قدرت والا ہے وصل اللہ علی نبی الامی الکریم وعلا علی وصحابی اجمائی